خوبصورتی اللہ تعالیٰ کا ایک انمول توفہ ہے ہر انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت خوبصورت دکھنا چاہتا ہے مگر کچھ غزائیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی صحت کے لئے فائدہ من ثابت تو ہوتی ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ آپ کے چہرے کو بھی متاثر کرتی ہیں جس سے آپ کا خوبصورت چہرہ کیل، موحاسے، دانے اور چھائیوں کا شکار ہو جاتا ہے ایکنی کی سب سے زیادہ پائی جانے والی قسم بلیک ہیڈ یا سیادانے ہوتے ہیں اس سے زیادہ تر متاثر ہونے والے جسمانی آزا تھوڑی، پیشانی، رکسار، سینہ اور پشت ہیں کچھ افراد کو یہ پورے جسم پر نکل آتی ہیں ایکنی کا ایک اور سبب غیر صحت مندانہ کیفیت ہے اس کے بعض اسباب چائے، کافی، تمباکو نوشی اور چوکلٹ کا استعمال بھی ہے اس کا بہترین علاج تازہ پھل اور گرم پانی کا استعمال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کی خدمت میں سبزادہ حکیم رحمت علی میں اپنے سننوالے ناظرین جتنے بھی ہمارے سن رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کی خدمت میں کوشہ ہوں کہ میرے بتائے ہوئے الفاظوں پر کوئی عمل کرے اور ہو سکتا ہے میری آخرت سبر جائے میری آخرت ٹھیک ہو جائے اور اللہ کریم قبول فرما لے اسلام علیکم میرے سکین پر دانے نکل آتے ہیں یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور کبھی کبھی تو موٹے موٹے دانے نکل آتے ہیں اگر اکثر خارش ہو یا خوشکی کی وجہ سے ایسے ہاتھ لگے تو وہ پانی سے نکل آتا ہے تو اس کا کوئی علاج بتا دیں جب کسی کو پیمپلز وغیرہ نکلیں دانے وغیرہ نکلیں اس کو چھیڑے نہ اگر ان کو چھیڑیں گے اس میں ایک وائرس ہوتا ہے جراسیم ہوتا ہے وہ اس سے اور بڑھ جاتے ہیں اس سے دفاع نہیں ہوتا آپ کے چہرے کو نقصان ہوگا بیسیکلی کوسٹن میرا یہ ہے کہ یہ تو کافی دیر سے پیمپلز ہیں یہ ان کا ہائیڈن سیکھ والا حساب ہے یہ کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں پروپر ٹریٹمنٹ بھی کروایا ہے وقتی طور پر جاتے ہیں لیکن بعد میں پھر وہ ہی حساب ہو جاتا ہے تو اس کے لئے سنیپ چٹ کرنا پڑتے ہیں اپنے پیمپلز چھپانے کے لئے سیمپل کیمرے میں آپ دیکھیں تو اللہ معاف کرے بہت برا حال ہے ہمارا تو میرا کوئسن یہ ہے کہ پرمننٹلی ان کی جو سکارز ہیں پیمپلز تو چلے جاتے ہیں لیکن جن کی نشان ہے وہ بھی جانے چاہیے ان کے لئے اگر کوئی پروپر ٹریٹمنٹ پتا چل جائے تو بیسٹ ہوگا دانے کی بہت اقسام ہوتی ہیں ایک سرک کلر کے ہوتے ہیں اور ان سے بلاڈ نکلتا ہے جب ان کو چھیڑ دیا جائے نا بلاڈ نکلتا ہے ایک سفید کلر کے ہوتے ہیں ان میں پاس ہوتی ہے اس کو جب وہ کسی چیز سے خراب کیا جائے تو وہ ریشہ سا نکلتا ہے اس کے علاوہ کچھ دانے سے ہوتے ہیں وہ زخم ٹھیک ہونا کے بعد بلاگ ہو جاتے ہیں اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے یار دانے نکلاتے ہیں پتہ رہی کھتم نہیں ہوتے جب میں مطلی چیزیں کھاتا ہوں یہ پھر دوبارہ نکلاتے ہیں کبھی وہ پیو نکلاتے ہیں کبھی کبھار ختم ہو جاتے ہیں کبھی کھون نکلاتے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کرنا جن کو سفید ہیں دانے نکلتے ہیں اور پس نکلتی ہے اور اس کے بعد بلاڈ آتا ہے رشیدار ان کے لیے وہ بھی ان چیزوں سے پریز کریں چکن تیز مرچ مسالے وقت پہ کھانا کھائیں یہ فریش جوس دودھ فریش پھال یہ زیادہ استعمال کریں ان کے لیے تعقید ہے تلی اشیاء سے پریز کریں چاولوں سے پریز کریں انڈے سے پریز کریں اور کھانا وقت پہ کھائیں اسلام علیکم یہ میرے پیمپلز ہیں ٹھیک ہے کبھی بھی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں کبھی بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں مجھے یہ بڑے جسے کہتے ہیں عجیب سا فیل ہوتا ہے اس کے محرکات یہ ہیں پہلی بات خون میں حدت آ جاتی ہے سولہ ست سترہ سال کے بعد خون میں بہت تیز حدت ہوتی ہے اس کو جو ہماری بوڈی ہے وہ اکسیپٹ نہیں کر پاتی اس کا سفرہ بڑھ جاتا ہے سفرہ صدا یہ مزاج ہے بلگمی خونی یہ مزاج ہے اس کا مزاج پہلی گرم ہوتا ہے سفرہ بڑھ گیا اور اس نے غذاب جیسی اس کا دل کیا اس نے کھا لی انڈے کھا لی یہ چکن کھا لیا ہے ایسی چیزیں جو کہ اس کو نہیں کھانی چاہیے حکیم صاحب میرے پیمپلز نے کھلتا ہے کافی زیادہ ایکنی میرے یہاں پر فوریڈ پہ ہوتی ہے جو آتی ہے چل جاتی ہے میں کافی کریم سو استعمال کرتی ہو لیکن تھوڑے دیر کے لیے ختم ہو جاتے لیکن پھر دوبارہ آج جاتے تو میں اس کا میں کوئی پرمنٹ ڈلاز بتائیں میں کس طرح اس کو ختم کروں گاور سے توجہ کو فرمائیں جو میں نسخہ بتانے جا رہا ہوں اناب پانچ عدد اناب ارانی صاف ہوں پانچ عدد شہترہ تینماشے چریتہ نپالی تینماشے افسن تین چارماشے لکھتے جائیں دھمائی بوٹی چارماشے اس میں آپ نے ڈالنا ہے علو بہارہ خوشک پانچ عدد زرشک کالے کالے دانے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے چارماشے ڈالنے اس میں آملہ خوشک چھے ماشے ہریڈ زرد خوشک چار عدد بیڑے چار عدد برگہ ہنہ مہندی کے پتر ہوتے ہیں یہ چارماشے نیم کے پتر چارماشے یہ جو پینہ ہے نا یہ بھی ایک اگر تو آپ نے آپ کو آپ نے ٹھیک کرنا تھی یہ بہت ویسے مشکل کہا میں ہر بندہ نہیں پی سکتا لیکن یہ پینہ پڑے گا اگر آپ نے آپ کو کچھ آپ پروف کرنا جاتے ہیں جی اسی بھی ہے ہم دنیا جو اسی بھی ہے کوئی ہے ایسا ڈا حکیم ہی تاکہ تسی کہتے کیا سکو نا وہ اندہ سی مولوی جیہ پتہ نہیں کون سی کون نہیں اے نسکینال ایسی ٹھیک ہو گئے یہ بھی یہ ہی میرے لیے عزاز ہوگا یہ ہی میرے لیے عزاز ہوگا یہ تمام چیزوں کو آپ نے دونا ہے دو کر اس کو آدھا کلو پانی کو والنا ہے پہلے وہ اُبلتے ہوئے پانی میں کھولتے ہوئے پانی میں سارے سمان کو ڈال دیں اور اس کو بند کر دیں صبح آپ نے جب اٹھنا ہے اس کو مدانی وغیرہ لے کرنا اس کو اچھی طرح سے ہلائیں اور اس کو کسی کپڑے سے پھن لیں صبح بھرش کرنا ہے جب آپ نے پیسٹ کرنی ہے اسی وقت آنکھیں بند کر کے وہ ایک گلاس جو بنے گا وہ آپ نے پی لینا ہے ایک گھنٹہ بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے جو بندہ اس کو تیس دن پی لے گا اس میں چار دانے املی کے بھی شامل کر لیں املی کے چار دانے ایک تو اس کے جگر کی حدت کم ہوگی اس کی میدے کی تضابیت ختم ہوگی اس کا بلڈ جو ہے وہ صاف ہوگا اب اس کے ساتھ غزہ کیا کھانی ہے اس کے ساتھ ہنڈے کی سفیدی کھانی ہے دودھ زیادہ پینا ہے گی والی روٹی کھانی ہے مکھن کھانا ہے بادام گری یہ اپنے کھانی ہیں چیزیں مسمی کا کنوں کا جوس لیکورٹ چیزیں زیادہ پینی ہے وہ اپنے بزاری لیکورٹ چیزیں نہیں خود ساختہ اپنی تیار کر کے مطن سے گوشت وغیرہ سے پریز کریں بزاری کھانوں سے پریز کریں مزید مشورے کے لیے آپ ہم سے کسی وقت بھی رابطہ کر سکتی ہیں ہم آپ کے مشورے کو آپ کی جواب ہمیں فیڈبیک دیں گے اس کو بھی ہم سراہیں گے اور انشاءاللہ آئندہ کے لیے مزید بہتر سے بہتر اسی طرح اپیسوڈ کرتے رہیں گے اور یہ پیغامات اہم پیغامات آپ تک پہنچاتے رہیں گے میں ہوں آپ کی دعاوں کا طالب دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ نگبان موسیقی موسیقی موسیقی